بھائی سب سے پہلے تو میں تذینِ عدب کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور بطر خاص انتیاز احمد صاحب کا انہوں نے مجھے ایک موقع فرہم کیا اور کفیل صاحب آپ آگئے ہیں شکریہ تو ہم بغیر کسی تمہید کے اپنی غزل کا مطلع پیش کرتے ہیں دن ڈھلا بھی تو کبھی رات نہ ہونے دیں گے ملازع کی یہ مطلع دن ڈھلا بھی تو کبھی رات نہ ہونے دیں گے ہم اندھیروں کے تلسمات نہ ہونے دیں گے دن ڈھلا بھی تو کبھی رات نہ ہونے دیں گے ہم اندھیروں کے تلسمات نہ ہونے دیں گے یہ الگ بات دن ڈھلا بھی تو کبھی رات نہ ہونے دیں گے ہم اندھیروں کے تلسمات نہ ہونے دیں گے تم کو ہم وضع کا پابند رکھیں گے لیکن تم کو ہم وضع کا پابند رکھیں گے لیکن خود کو شائیستہ جذبات نہ ہونے دیں گے خود کو شائیستہ جذبات نہ ہونے دیں گے اور یہ شیر دیکھئے کہ ہونٹ اپنے یوں ہی تا عمر رہیں گے ساکیت ہونٹ اپنے یوں ہی تا عمر رہیں گے ساکیت اور آنکھوں سے بھی کچھ بات نہ ہونے دیں گے اور آنکھوں سے بھی کچھ بات نہ ہونے دیں گے اور یہ شیر دیکھئے کہ بس کہ ایک قرب کی لذت ہی غنیمت ہے بہت یہ آخری شیر ملازع کیجئے کہ بس کہ ایک قرب کی لذت ہی غنیمت ہے بہت اب کبھی جشن ملاقات نہ ہونے دیں گے اب کبھی جشن ملاقات نہ ہونے دیں گے اور مقتاز کیا ہے کہ غم کے موسم نے ڈوبویا ہمیں خرشید سہر غم کے موسم نے ڈوبویا ہمیں خرشید سہر ہم نے سوچا تھا کہ برسات نہ ہونے دیں گے ہم نے سوچا تھا کہ برسات نہ ہونے دیں گے دن ڈھلا بھی تو کبھی رات نہ ہونے دیں گے ہم اندھیروں کے تلسمات نہ ہونے دیں گے بہت شکریہ بھائی ازہر رسول صاحب کفیل انور صاحب آفتاب اکبر صاحب اور تزین عدب بیہار عرہ بیہار بہت شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا دوسری غزل کا مطلع پیش کر رہے ہیں زمین میری تھی اور آسمان میرا تھا زمین میری تھی اور آسمان میرا تھا ایک ایسا دن تھا کہ سارا جہان میرا تھا زمین میری تھی اور آسمان میرا تھا ایک ایسا دن تھا کہ سارا جہان میرا تھا کہیں سکون سے میری گزر بسر نہ ہوئی کہیں سکون سے میری گزر بسر نہ ہوئی ہر ایک لمحہ عجب امتحان میرا تھا ہر ایک لمحہ عجب امتحان میرا تھا مجھے سزا سے نوازیں گے لوگ برہم ہیں دیکھئے شیر دیکھئے کفیل صاحب بہت شکریہ امتاز حمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور اظہر رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ مجھے سزا سے نوازیں گے لوگ برہم ہیں کسی کو یاد نہیں سائبان میرا تھا مجھے سزا سے نوازیں گے لوگ برہم ہیں کسی کو یاد نہیں سائبان مہیرہ تھا بدلتے وقت نے سب کچھ بدل دیا پل میں ملازع کی یہ شعر بدلتے وقت نے سب کچھ بدل دیا پل میں بکھرنے والوں میں ایک خاندان میرا تھا بکھرنے والوں میں ایک خاندان میرا تھا بدلتے وقت نے سب کچھ بدل دیا پل میں بکھرنے والوں میں ایک خاندان میرا تھا اور یہ شعر خاص طور پر ملازع کیجئے کہ نہ حاصلے تھے شکستہ نہ بزدلی روشن نہ حاصلے تھے شکستہ نہ بزدلی روشن لہو میں ڈوبنے والا نشان میرا تھا نہ حاصلے تھے شکستہ نہ بزدلی روشن لہو میں ڈوبنے والا نشان میرا تھا ڈوبو دیا یہ شعر دیکھئے خاص طور پر کہ ڈوبو دیا جسے ڈوبو دیا جسے ساحل کے پاس موجوں نے ملازہ کرو شکفیل ڈبو دیا جسے ساحل کے پاس موجوں نے وہ کشتی میری تھی وہ بادبان میرا تھا ڈبو دیا جسے موجوں کے ڈبو دیا جسے ساحل کے پاس موجوں نے وہ کشتی میری تھی وہ بادبان میرا تھا اور مقتہ ہے کہ پرائی آگ نے جس کو جلا دیا خوشید پرائی آگ نے جس کو جلا دیا خرشید وہ گھر کسی کا نہیں تھا مکان میرا تھا پرائی آگ نے جس کو جلا دیا خرشید وہ گھر کسی کا نہیں تھا مکان میرا تھا زمین میری تھی اور آسمان میرا تھا ایک ایسا دن تھا کہ دونوں جہان میرا تھا بھائی آپ تمام حضرات کا شکریہ چکے روشنی کی کمی کی وجہ سے نام نہیں پڑھ پا رہے ہیں امتیار صاحب اور آفتاب اکبر صاحب زفر ایمام صاحب تابندہ سہر کفیل انور صاحب بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا دوسری غزل ملازہ کیجئے اس غزل کو میں سلطان غزل محترم جناب سلطان اختر صاحب کی نظر کر رہا ہوں جو ابھی غزل میں پڑھوں گا اسے سلطان اختر صاحب محترم سلطان اختر صاحب کی نظر کر رہا ہوں بس یہ ہوا کہ رشتوں کے سب ہاتھ کٹ گئے بس یہ ہوا کہ رشتوں کے سب ہاتھ کٹ گئے ہم لوگ اپنے آپ ہی آپس میں بٹ گئے بس یہ ہوا کہ رشتوں کے سب ہاتھ کٹ گئے ہم لوگ اپنے آپ ہی آپس میں بٹ گئے اور حسنِ مطلع ملازع کیجئے کہ آثارِ ممکنات تھے جتنے وہ گھٹ گئے آثارِ ممکنات تھے جتنے وہ گھٹ گئے سورج نکل کے آیا تو کوہرے بھی چھٹ گئے آثارِ ممکنات تھے جتنے وہ گھٹ گئے سورج نکل کے آیا تو کوہرے بھی چھٹ گئے بہت شکریہ بھائی آپ تمام حضرات کا شاہد حسین صاحب اظہر رسول صاحب اور بختیار نواز صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ شیر ملاحظہ کیجئے کہ یہ بزدلی تھی اپنی کہ کچھ بھی نہیں کہا یہ بزدلی تھی اپنی کہ کچھ بھی نہیں کہا ہونے دیا جو ہونا تھا رستے سے ہٹ گئے یہ بزدلی تھی اپنی کہ کچھ بھی نہیں کہا ہونے دیا جو ہونا تھا رستے سے ہٹ گئے ان سے تو جا کے ملنا ملازح کیجئے شیر ان سے تو جا کے ملنا بھی دشوار ہو گیا ان سے تو جا کے ملنا بھی دشوار ہو گیا مسروفیت کے نام پر ہم بھی سمٹ گئے ان سے تو جا کے ملنا بھی دشوار ہو گیا مسروفیت کے نام پر ہم بھی سمٹ گئے نام پا ہم بھی سمٹ گئے ہم کیا کہیں کہ کیسے ہماقت یہ ہو گئی ملازع کیے شیر ہم کیا کہیں کہ کیسے ہماقت یہ ہو گئی جو تھا سبق بھولانے کا اس کو بھی رٹ گئے ہم کیا کہیں ہم کیا کہیں ہم کیا کہیں ہم کیا کہیں کہ کیسے ہماقت یہ ہو گئی جو تھا سبق بھولانے کا اس کو بھی رٹ گئے ہم کیا کہیں کہ کیسے ہماقت یہ ہو گئی جو تھا سبق بھولانے کا اس کو بھی رٹ گئے دیوار و در سے اب بھی رفاقت وہی رہی ملازع کیجئے شیر دیواروں در سے اب بھی رفاقت وحی رہی تنہائیوں میں آئے تو ان سے لپٹ گئے دیواروں در سے اب بھی رفاقت وحی رہی تنہائیوں میں آئے تو ان سے لپٹ گئے بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اور مقتعارز کیا ہے کہ خرشید اس پہ سوچیے کس کا قصور ہے خرشید اس پہ سوچئے کس کا قصور ہے آسودگی کے لمحے بھی آ کر پلٹ گئے بہت شکریہ بھائی بہت چنیندہ سہر بہت شکریہ زفر امام قادری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ خرشید اس پہ سوچئے کس کا قصور ہے آسودگی کے لمحے بھی آ کر پلٹ گئے بس یہ ہوا کہ رشتوں کے سب ہاتھ کٹ گئے ہم لوگ اپنے آپ ہی آپس میں بٹ گئے یہ بزدلی تھی اپنی کہ کچھ بھی نہیں کہا ہونے دیا جو ہونا تھا راستے سے ہٹ گئے اور ایک غزل ملازع کی یہ کہ مطلع عرض کیا ہے کفیل نور صاحب آپ کی نظر کر رہے ہیں ہم سنیے کہ کوئی پہچان نہیں اور نہ صورت اس کی کوئی پہچان نہیں اور نہ صورت اس کی یوں ہی بے نام بھٹکتی ہے رفاقت اس کی چھین لیتے ہیں شب و روز اداسی کی میری چھین لیتے ہیں شب و روز اداسی میری دل کے گوشے میں چھپا دوں گا امانت اس کی چھین لیتے ہیں شب و روز اداسی میری دل کے گوشے میں چھپا دوں گا امانت اس کی ملازع کیجئے شیر کہ وہ بہت دور صحیح پھر بھی بہت دور نہیں وہ بہت دور صحیح پھر بھی بہت دور نہیں روز کاغذ پہ بنا لیتا ہوں صورت اس کی اور آخری شیر دیکھئے کہ مہربان ہو کے میرے دل میں اترتا ہی نہیں ملازع کیجئے شیر کہ مہربان ہو کے میرے دل میں اترتا ہی نہیں میں تو کرتا ہوں شب و روز عبادت اس کی مہربان ہو کے میرے دل میں اترتا ہی نہیں میں تو کرتا ہوں شب و روز عبادت اس کی شکریہ بھائی ازہر رسول صاحب خالد ندیم صاحب خالد ندیم بدائیوں صاحب کفیل نور صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اور آخری شیر ملازع کیجئے کہ پھر اسی سمت مجھے لوڑ کے جانا ہوگا پھر اسی سمت مجھے لوڑ کے جانا ہوگا پھر اشاروں سے بلاتی ہے ضرورت اس کی کفیل نور توجہ کا تعلیم ہوں پھر اسی سمت مجھے لوڑ کے جانا ہوگا پھر اشاروں سے بلاتی ہے ضرورت اس کی کوئی پہچان نہیں اور نہ سورت اس کی یوں ہی بے نام بھٹکتی ہے رفاقت اس کی یوں ہی بے نام بھٹکتی ہے رفاقت اس کی بہت بہت شکریہ حضرات آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ خالی ندیم بدائنی صاحب وقتیار نواز صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک غزل ملاوظہ کیجئے اور کہ ہرا شجر ہے نہ سبزہ نہ خشک ڈالی ہے ہرا شجر ہے نہ سبزہ نہ خشک ڈالی ہے وہ ایک حرف تقدس ہے لا زوالی ہے ہرا شجر ہے نہ سبزہ نہ خشک ڈالی ہے وہ ایک حرف تقدس ہے لا زوالی ہے اور ملازع کیجئے شہر کے کسی کی بھیگ سے اس کو سکون نہیں ملتا شہر ملازع کیجئے کہ کسی کی بھیگ سے اس کو سکون نہیں ملتا اخترواصف صاحب بہت شکریہ آپ کا قربان آتش صاحب بہت شکریہ کفیل انور صاحب آپ کا بھی شکریہ اور وختیار نواز صاحب آپ کا بھی شکریہ بہت شکریہ بھائی کسی کی بھیگ سے ملازع کیجئے شہر کے کسی کی بھیگ سے اس کو سکون نہیں ملتا نہ جانے کون سی دنیا کا وہ سوالی ہے کسی کی بھیگ سے اس کو سکون نہیں ملتا نہ جانے کون سی دنیا کا وہ سوالی ہے اور یہ شعر بطور خاص ملازہ کیجئے کفیل انور صاحب اختروعصیف صاحب ملازہ کیجئے اور امتیاز حمد صاحب کہ تم اپنی تباہی کا بوجھ تم اپنی کوئی تباہی کا بوجھ مت دینا تم اپنی کوئی تباہی کا بوجھ مت دینا وہ میرا دوست ہے لیکن بہت جلالی ہے تم اپنی کوئی تباہی کا بوجھ مت دینا وہ میرا دوست ہے لیکن بہت جلالی ہے ہر ایک موڑ پر شعر ملازہ کیجئے ہر ایک موڑ پر لوگوں کی چیخ سنتا ہوں ہر ایک موڑ پہ لوگوں کی چیخت سنتا ہوں تمہارے شہر میں کس درجہ پائے مالی ہے تمہارے شہر میں کس درجہ پائے مالی ہے بہت شکریہ اخترواصف صاحب امتحاز احمد صاحب کفیل انور صاحب بہت شکریہ افتاب اظہر صاحب بہت شکریہ افتاب اکبر صاحب افتاب اختر صاحب بہت شکریہ بھائی سوری تم اپنی کوئی تباہی کا بوجھ مت دینا وہ میرا دوست ہے لیکن بہت جلالی ہے اور یہ آخری شہر کہ نہ تیرا نقص قدم ہے نہ تیرا رنگ جمال ملازہ کیجئے کہ نہ تیرا نقص قدم ہے نہ تیرا رنگ جمال دیار دل بھی ہے سونہ نہ ذروی خالی ہے نہ تیرا نقص قدم ہے نہ تیرا رنگ جمال دیار دل بھی ہے سونہ نظر بھی خالی ہے میں اپنے ہونٹوں پہ مقتہ ملازہ کیجئے کہ میں اپنے ہونٹوں پہ کس کس کا نام لاؤں سہر میں اپنے ہونٹوں پہ کس کس کا نام لاؤں سہر بہت سے لوگوں نے پگڑی میری اچھالی ہے میں اپنے ہونٹوں پہ میں اپنے ہونٹوں پہ کس کس کا نام لاؤں سہر بہت سے لوگوں نے پگڑی میری اچھالی ہے بہت شکریہ اخترواصف کفیل انور صاحب اخترواصف صاحب روی شنکر سنگھ بہت شکریہ اختر صاحب بہت شکریہ تمام حضرات کا ہرا سجر ہے نہ سبزہ نہ خشک ڈالی ہے وہ ایک حرف تقدس ہے لا زوالی ہے کسی کی بھیگ سے اس کو سکون نہیں ملتا نہ جانے کون سی دنیا کا وہ سوالی ہے نہ جانے کون سی دنیا کا وہ سوالی ہے بہت شکریہ ایک اور غزل منعزہ کی سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کر دوں خالد ندیم بدعینی صاحب ازہر رسول صاحب زفار امام قادری صاحب نظر نہیں آئے گا آخری غزل منعزہ کیجئے کہ وقت کا قہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مطلب منعزہ کیجئے وقت کا قہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نیلام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی وقت کا قہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نیلام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی وقت کا قہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نیلام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی اور شیر دیکھئے کہ عمر بھر اس کی گھٹن دل میں سمیٹا لیکن شکریہ اختر واصف صاحب شوکت سوا قیفیز بہت شکریہ بھائی آپ سے کم سے کم ملنے کا اتفاق ہوا ایک عرصہ ہو گیا آپ سے ملے ہوئے جی چاہتا ہے بہت ملنے کا کبھی تشریف لائیے بہت شکریہ کہ ملازہ کیجئے مطلع کہ وقت کا قہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نیلام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی عمر بھر اس کی گھٹن دل میں سمیٹا لیکن خوش رہے وہ یہ دعا دینے کی ہمت نہ ہوئی خوش رہے وہ یہ دعا دینے کی عمر بھر اس کی گھٹن دل میں سمیٹا لیکن خوش رہے وہ یہ دعا دینے کی ہمت نہ ہوئی چین سے جینے کی مجھ کو وہ دعا ہی دیتے چین سے جینے کی مجھ کو وہ دعا ہی دیتے میرے اپنوں سے یہی ایک سخاوت نہ ہوئی چین سے جینے کی مجھ کو وہ دعا ہی دیتے میرے اپنوں سے یہی ایک سخاوت نہ ہوئی اور آخری شعر دیکھئے کہ یوں تو ہر شخص انا بیچ رہا تھا اپنی یوں تو ہر شخص انا بیچ رہا تھا اپنی مجھ میں جررت تھی مگر مجھ سے تجارت نہ ہوئی یوں تو ہر شخص انا بیچ رہا تھا اپنی مجھ میں جررت تھی مگر مجھ سے مگر مجھ سے یوں تو ہر شخص انا بیچ رہا تھا اپنی مجھ میں جررت تھی مگر مجھ سے تجارت نہ ہوئی وقت کا کہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نیلام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی عمر بھر اس کی گھٹن دل میں سمیٹا لیکن عمر بھر اس کی گھٹن دل میں سمیٹا لیکن خوش رہے وہ یہ دعا دینے کی حمد نہ ہوئی میری فطرت کا ہر ایک عکس منور تھا سہر میری فطرت کا ہر ایک عکس منور تھا سہر صرف سوچا ہی مگر اپنی حفاظت نہ ہوئی وقت کا کہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نیلام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی وقت کا کہر سہا اور بغاوت نہ ہوئی مجھ سے نی لام میرے گھر کی شرافت نہ ہوئی یوں تو ہر شخص انا بیچ رہا تھا اپنی مجھ میں جررت تھی مگر مجھ سے تجارت نہ ہوئی یہ غزل خاصتہ پر ملازہ کیجئے کہ مطلع عرض کیا ہے پہلے تو بولتے تھے مگر بولتے نہیں ملازہ کیجئے مطلع بھائی آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کر دو میری مجبوری ہے کہ کچھ روشنی کم آ رہی ہے اس لئے نام نہیں لیکن جن جن حضرات جوئے ہوئے ہیں میں ان تمام حضرات کا شکریہ کرتا ہوں شکریہ دا کرتا ہوں کفیل انور صاحب شہیر عالم صاحب امیر عالم صاحب اخترواصف صاحب غزل سنیے کہ پہلے تو مطلع عرض کیا ہے کہ پہلے تو بولتے تھے مگر بولتے نہیں کفیل انور دیکھو مطلع سنو پہلے تو بولتے تھے مگر بولتے نہیں جنگل میں کیا ہوا کہ شجر بولتے نہیں جنگل میں کیا ہوا بہت شجر بولتے نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بولتے نہیں شمس و قمر بولتے نہیں سب ڈر گئے ہیں شمس و قمر بولتے نہیں سب ڈر گئے ہیں شمس و قمر بولتے نہیں اور یہ شیر بطور خاص اخترواصف دیکھو کہ میں چپ رہا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ کفیل انور صاحب دیکھئے شیر ملازہ کیجئے کہ میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ امتیاز احمد صاحب بہت شکریہ کفیل انور صاحب بہت شکریہ ربی سنکر جی بہت شکریہ بہت آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ عرض کیا ہے کہ میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ یا رب تیرے فرشتوں کے پر بولتے نہیں میں چپ ہوا بہت شکریہ اخترواصف صاحب امتیاز احمد صاحب کفیل انور صاحب ربی شنکر جی بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ شہیر عالم بہت شکریہ میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ یا رب تیرے فرشتوں کے پر بولتے نہیں یا رب تیرے فرشتوں کے پر بولتے نہیں اور مقتہ عرض کیا ہے کہ میں اپنے دل کا واقعہ کس سے کہوں سہر میں اپنے دل کا واقعہ کس سے کہوں سہر یوں اجنبی ہوا ہوں کہ گھر بولتے نہیں یوں اجنبی ہوا ہوں کہ گھر بولتے نہیں بہت شکریہ بھائی روی شنکر جی بہت شکریہ خالد ندیم بدعیویں صاحب بہت شکریہ ملازع کی یہ مقتہ کہ میں اپنے دل کا واقعہ کس سے کہوں سہر میں اپنے دل کا واقعہ کس سے کہوں سہر یوں اجنبی ہوا ہوں کہ گھر بولتے نہیں پہلے تو بولتے تھے مگر بولتے نہیں اختر صاحب بہت شکریہ آپ کا پہلے تو بولتے تھے مگر بولتے نہیں جنگل میں کیا ہوا کہ شجر بولتے نہیں جنگل میں کیا ہوا کہ شجر بولتے نہیں میں چپ ہوا تو میری خموشی کے ساتھ ساتھ یارب تیرے فرشتوں کے پر بولتے نہیں میں اپنے دل کا واقعہ کس سے کہوں سہر یوں اجنبی ہوا ہوں کہ گھر بولتے نہیں یوں اجنبی ہوا ہوں کہ گھر بولتے نہیں میں اپنے دل کا واقعہ کس سے کہوں سہر یوں اجنبی ہوا ہوں کہ گھر بولتے نہیں بہت شکریہ بھائی امتیاز احمد صاحب بہت اچھا بہت نکہ آپ کی محبت آپ کی قاوش یہ آپ کا بہت شکریہ کیونکہ طبیعت میری بہت ناساز رہی ہے اس میں بھی اتنا ہم نے کر لیا آپ کی حوصلہ افضائی کی وجہ کر کیا ورنہ یہ ناممکنات میں سے تھا افترواسی بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھئے غزل کا مطلع کہ آپ اپنی مثال تھے ہم لوگ مطلعہ عرش کیا ہے آپ اپنی مثال تھے ہم لوگ کیا یوں ہی صد زوال تھے ہم لوگ آپ اپنی مثال تھے ہم لوگ کیا یوں ہی صد زوال تھے ہم لوگ رخ ہواوں کا موڑ دیتے تھے رخ ہواوں کا موڑ دیتے تھے قوت بے مثال تھے ہم لوگ دکھ پڑوسی کا بانٹ لیتے تھے کتنے روشن خیال تھے ہم لوگ کتنے روشن خیال تھے ہم لوگ منتظر جس کی صبح رہتی تھی وہ ازان بلال تھے ہم لوگ منتظر جس کی صبح رہتی تھی وہ ازان بلال تھے ہم لوگ اب سوالوں کا دائرہ ہر سو پہلے تنہا سوال تھے ہم لوگ بہت شکریہ بھائی ازہر رسول صاحب بہت شکریہ امتعا صاحب بہت اچھا بہت شکریہ بہت خوب اور اور غزل پیش کرنے کی اجازت ہے نا بھائی انتعاو دحمد صاحب برائے نام ہی لیکن آیا نہیں ملتا وہ کیسا روپ ہے جس کا نشا نہیں ملتا وہ کیسا روپ ہے جس کا نشا نہیں ملتا وہی سفر وہی منزل وہی ہیں راہیں بھی وہی سفر وہی منزل وہی ہیں راہیں بھی دلوں کا حوصلہ لیکن جوان نہیں ملتا دلوں کا حوصلہ لیکن جوان نہیں ملتا برائے نام ہی لیکن آیا نہیں ملتا وہ کیسا روپ ہے جس کا نشا نہیں ملتا شکریہ بھائی انتیاز صاحب بہت شکریہ اختر واصف صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جنندہ صحر بہت شکریہ برائے نام ہی لیکن آیاں نہیں ملتا وہ کیسا روپ ہے جس کا نشان نہیں ملتا گلی کا موڑ ہو شیر ملازہ کیجئے گلی کا موڑ ہو کہ راستے کچھو رہا گلی کا موڑ ہو کہ راستے کچھو رہا دکھوں کا سلسلہ لیکن کہاں نہیں ملتا دکھوں کا سلسلہ کہاں نہیں ملتا ہوائے تند ہی بنتی ہے نا خدا اس کی ہوائے تند ہی بنتی ہے نا خدا اس کی وہ قصدی جس کو کبھی بادبا نہیں ملتا ہوائے تند ہی بنتی ہے نا خدا اس کی وہ کستی جس کو کبھی بادبا نہیں ملتا اور آخری شعر دیکھئے اس غزل کا کہ ہوا پروں میں بہت بہت خاص ملازع کیجئے کہ ہوا پروں میں انہیں بھی سمیٹ لیتی ہے ہوا پروں میں انہیں بھی سمیٹ لیتی ہے کہیں بھی آگ لگی ہو دھوا نہیں ملتا ہوا پروں میں انہیں بھی سمیٹ لیتی ہے کہیں بھی آگ لگی ہو دھوا نہیں ملتا سمیٹ لیتا ہے لوگوں کا تنز بھی ہس کر مکتہ ملازع کیجئے کہ سمیٹ لیتا ہے لوگوں کا تنز بھی ہس کر سہر کسی سے کبھی بدگمہ نہیں ملتا سمیٹ لیتا ہے لوگوں کا تنز بھی ہس کر سہر کسی سے کبھی بدگوہ نہیں ملتا برائے نام ہی لیکن آیا نہیں ملتا یہ کیسا روپ ہے جس کا نشان نہیں ملتا وہی سفر وہی منزل وہی ہیں راہیں بھی وہی سفر وہی منزل وہی ہیں راہیں بھی دلوں کا حوصلہ لیکن جوان نہیں ملتا برائے نام ہی لیکن آیا نہیں ملتا یہ کیسا روپ ہے جس کا نشان نہیں ملتا بہت شکریہ امتحاض احمد صاحب روی شنکر جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اور بہت شکریہ آپ سبی حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ دے کرتا ہوں یہ غزل آخر میں ایک غزل اور ملازہ کر لیجئے کہ وہی دن ہے وہی شب ہے وہی شام و سہر قائم وہی دن ہے وہی شب ہے وہی شام و سہر قائم کہا ہوتا ہے ان پر موسموں کا بھی اثر قائم وہی دن ہے وہی شب ہے وہی شام و سہر قائم کہا ہوتا ہے ان پر موسموں کا بھی اثر قائم انا میری میرے ازداد کی پگڑی اچھا لے گی یہی ایک بات ہے جس سے ہوا ہے دل میں ڈر قائم یہی ایک بات ہے جس سے ہوا ہے دل میں ڈر قائم گھروندے پر ہی میں ختم کی تعمیر کی رسمیں ملازہ کیجئے شیر گھروندے پر ہی میں ختم کی تعمیر کی رسمیں نہ اب جذب سلامت ہیں نہ ہے مجھ میں ہنر قائم بہت شکریہ بہت شکریہ تمام حضرات کا شکریہ گھراندے پر ہی میں نے ختم کی تعمیر کی رسمیں نہ اب جذب سلامت ہیں نہ ہے مجھ میں ہنر قائم کوئی توفان ہو شیر ملازع کیجئے کہ کوئی توفان ہو بہت شکریہ رکھسندہ سہر کوئی توفان ہو یہ شیر سنو کوئی توفان ہو مجبور ہو کر لوڑ جائے گا کوئی توفان ہو مجبور ہو کر لوڑ جائے گا دعا کے ہاتھ جب تک ہیں رہیں گے بامدر قائم کوئی توفان ہو مجبور ہو کر لوڑ جائے گا کوئی توفان ہو مجبور ہو کر لوڑ جائے گا دعا کے ہاتھ جب تک ہیں رہیں گے بامدر قائم اور مقتارز کیا ہے کہ سہر دن رات راہ جستجو میں خاک اڑتی ہے سہر دن رات راہ جستجو میں خاک اڑتی ہے شعورِ حوصلہ باقی نعب زادے سفر قائم سہر دن رات راہ جستجیو میں خاک اڑتی ہے شعورِ حوصلہ باقی نعب زادے سفر قائم بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا اور سنائے کیا بھائی یہ غزل اور ملازہ کر لیجئے کہ خیال و خواب کی دنیا نہ کارگر ہوگی مطلعہ عرض کیا ہے بہت شکریہ عزہ رسول صاحب شہیر علم صاحب بہت شکریہ خیال و خواب کی دنیا نہ کارگر ہوگی سفر سے لوٹ کے آوگے آنکھ تر ہوگی خیال و خواب کی دنیا نہ کارگر ہوگی سفر سے لوٹ کے آوگے آنکھ تر ہوگی اور یہ شیر ملازہ کیجئے امتیار صاحب کہ جو مل گئی ہے وہ آسودگی غنیمت ہے جو مل گئی ہے وہ آسودگی غنیمت ہے بہت سکون سے کیا زندگی بسر ہوگی جو مل گئی ہے وہ آسودگی غنیمت ہے جو مل گئی ہے وہ آسودگی غنیمت ہے بہت سکون سے کیا زندگی بسر ہوگی جو مل گئی ہے وہ آسودگی غنیمت ہے بہت سکون سے کیا زندگی بسر ہوگی پیام دیتا ہے سب کو یہ ڈوبتا سورج پیام دیتا ہے سب کو یہ ڈوبتا سورج کہ رات ڈھلنے سے پہلے ناب سہر ہوگی پیام دیتا ہے سب کو یہ ڈوبتا سورج کہ رات ڈھلنے سے پہلے ناب سہر ہوگی اور یہ شعر خاص طرح ملازع کی یہ کہ کئی دنوں سے مسلسل برس رہی ہے گھٹا بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ امتیاز احمد صاحب ازہر رسول صاحب شہر عالم صاحب بہت شکریہ شیر ملازہ کیجئے کہ کئی دنوں سے مسلسل برس رہی ہے گھٹا کئی دنوں سے مسلسل برس رہی ہے گھٹا سنا تھا میں نے کہ برسات مختصر ہوگی کئی دنوں سے مسلسل برس رہی ہے گھٹا کئی دنوں سے مسلسل برس رہی ہے گھٹا سنا تھا میں نے کہ برسات مختصر ہوگی کئی دنوں سے مسلسل برس رہی ہے گھٹا سنا تھا میں نے کہ برسات مختصر ہوگی اور مقتہ ملازع کیجئے کہ میں زندگی کی حقیقت سے آشنا ہوں سہر میں زندگی کی حقیقت سے آشنا ہوں سہر تم اس کو جتنا سمیٹ ہوگے مختصر ہوگی میں زندگی کی حقیقت سے آشنا ہوں سہر تم اس کو جتنا سمیٹ ہوگے مختصر ہوگی خیال و خواب کی دنیا نہ کارگر ہوگی سفر سے لوٹ کے آوگے آنکھ تر ہوگی جو مل گئی ہے وہ آسودگی غنیمت ہے بہت سکون سے کیا زندگی بسر ہوگی بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا شہیر عالم جنندہ سہر تابندہ سہر اخترواصف کفیل انور صاحب امتیاز احمد صاحب ازہر رسول صاحب ربی شنکر جی بہت بہت شکریہ تمام حضرات کا بہت شکریہ میں بہت شکر گزار ہوں میری طبیعت بہت اچھی نہیں رہتی ہے لیکن یہ امتیاز احمد صاحب کی گزارش کو ہم نے حکم مان کے قبول کر لیا ورنہ اتنی دیر تو ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے بہرحال آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ دعا کیجئے گا میرے لئے دعا کی درخواست ہے اور زیادہ کیا کہیں ہم امتیاز احمد صاحب آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ آپ کی اس کاوش میں دین دونی راج چوگنی ترقی عطا کرے بہت خوشی ہے کہ آپ آرہ کا نام روشن کر رہے ہیں ہم نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ بھائی امتیاز احمد صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ کرے ان کے حوصلوں کی مسلم تازگی ہمیشہ قائم رہے اللہ ان کی مدد فرمائے بہت اچھا کام ہے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آنے والے وقت میں آپ یاد کیے جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ رکشندہ سہر رکشندہ سہر بہت شکریہ ڈاکٹر رکشندہ سہر کہنا زیادہ مناسب ہوگا اور پڑھیں اور سنیں ربی شنکر جی میں اپنے تمام عزیز بچوں اور بچیوں کو اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرا پروگرام سنا اور تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور دعائیں بھی دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ترقی اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے آخری غزل کے دو تین شیر سن لیجئے یہ غزل میں پھر ایک بار سلطان غزل محترم جناب سلطان اختر صاحب کی نظر کر رہا ہوں کہ اب کدھر جائیں اب کدھر جائیں کہاں خاک اڑائیں بابا محمد صفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مطلب ملازہ کیجئے کہ اب کدھر جائیں کہاں خاک اڑائیں بابا پھر سیہ پوش ہوئی اس کی صدائیں بابا اب کدھر جائیں کہاں خاک اڑائیں بابا پھر سیہ پوش ہوئی اس کی صدائیں بابا امیر عالم بہت شکریہ امیر عالم بہت شکریہ مرکشندہ سہر مہرہ خان بہت شکریہ آپ کا بھی اب کدھر جائیں کہاں خاک اڑائیں بابا پھر سیہ پوش ہوئی اس کی صدائیں بابا اور شیر ملازہ کیجئے کہ ایک بکھرا ہوا سہرا ہے یہاں چاروں طرف ایک بکھرا ہوا سہرا ہے یہاں چاروں طرف ہم کہاں جا کے گھنی پیاس پجھائیں بابا اور یہ شیر بطور خاص محترم سلطان اقتر صاحب کی نظر ہے کہ آپ محفوظ رہیں میری تمنا ہے یہی آپ محفوظ رہیں میری تمنا ہے یہی میرے ہمراہ رہیں ساری بلائیں بابا آپ محفوظ رہیں میری تمنا ہے یہی میرے ہمراہ رہیں ساری بلائیں بابا اور شیر دیکھئے کہ کچھ دنوں اور ذرا صبر و سکون سے گزرے کچھ دنوں اور ذرا صبر و سکون سے گزرے کیجئے یوں ہی شب و روز دعائیں بابا کیجئے یوں ہی شب و روز دعائیں بابا توقیر اختر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کچھ دنوں اور ذرا صبر و سکون سے گزرے کیجئے یوں ہی شب و روز دعائیں بابا اور یہ شعر کہ میرے قدموں کو صداوں سے جکڑتی ہی نہیں میرے قدموں کو صداوں سے جکڑتی ہی نہیں سر پھرا مجھ کو سمجھتی ہیں دشائیں بابا سر پھرا مجھ کو سمجھتی ہیں دشائیں بابا بہت شکریہ بہت شکریہ سلطان پرویز صاحب ازہر رسول صاحب توقیر اختر صاحب ڈاکٹر رکشندہ صحر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ بھائی اب اجازت دیجئے اب حمد نہیں ہے کہ ہم زیادہ پڑھ سکیں آپ تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ کے میری طبیعت بہت اچھی نہیں رہتی ہے سلطان پرویز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سلطان پرویز صاحب